اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سو خیرے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانے گے جو مینیو ہے ہمارے پاس اس کو فائنلائز کرنا ہے ہم لوگوں نے جیسے اس نیچے لائن آرہی ہے یہ نہیں چاہیے اس کے بچے میں لائنوں کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ لائنیں کیسے سیٹ ہونی ہیں ٹیکس کی الائنمنٹ اور اسی کیسے کرنی ہے ہم ان تمام چیزوں کا ذکر کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اور اس میں ہم مینیو کا امید ہے کہ فائنل ختم کر دیں گے تاکہ مینیو سے آ آگے جمپ کیا جا سکے تو فرسٹ آف آل تو اس کے جو نیچے انڈر لائن آپ کو نظر آ رہی ہے سب کے نیچے یہاں ہے لیکن اس ویب سیٹ کے اندر یہ نہیں ہے یہاں دیکھیں گے تو کوئی نیچے لائن نظر نہیں آ رہی ہے ہالبطہ لائن وہ ادھر سے ضرور آ رہی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم لوگ ہم کیا کریں گے اس کے لئے ایک سٹیٹ میٹ ہے ہمارے پاس کوڈنگ ہے یہاں پر ٹیکسٹ ایک کولن لینک میں پوٹ کر رہا ہوں ٹیکس مائنس ڈیکوریشن کولن یہ سیمی کولن نہیں کولن نن کہ ٹیکسٹ کی جو ڈیکوریشن ہو رہی ہے مطلب جو انڈر لائن آ رہی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے تو جیسی یہاں کلک کر کے تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں گا میں یہ نیچے لائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی جیسی اب میں ریفریش کروں گا ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے پھر اس کے بعد کیا ہے یہ ٹیکسٹ ایک سوڑا سا نورمل لظر آ رہا ہے پکٹر میں جب جائیں گے زوم کرتے ٹیکسٹ ایک سنا بولڈ ہے یہ بلا تو یہ سوڑا سا بولڈ کیسے کیا گیا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے فونٹ مائنس ویٹ بی او ایل ڈی بولڈ کنٹرول اس کر کے ویریفائی کرتے ہیں اس سے کوئی فرق پڑھ رہا ہمارے براوزر میں تو یہ ٹیکس آپ کو تھوڑا سا بولڈ ہوا نگر آ رہا ہوگا ساتھ آپ نے اس کو ٹیکس مائنس آلائن کر لیے نا ٹیکس مائنس آلائن سینٹر کر کے ویریفائی کرتے ہیں جس کے کیا ریزلٹ آتا ہے ہمارے پاس تو یہ ٹیکس آلائن سے کیا ہو گیا ٹیکس تھوڑا سا سینٹر کی طرف ہمارے پاس ارجسٹ ہو گئے جو تھوڑا زوم کم کر رہا ہوں ہے زیرو کنٹرول زیرو کیا تو یہ میرے پاس ٹیکس مائنس سے تھوڑا سا کچھ یوں سیٹ ہو گیا میرے پاس اب باری آتی ہے ہمیں جو اس کے اندر لائننگ پوٹ کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے اب ہم اپنے کام کو زوم کم کر لیتا ہوں آج تو اب ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کے بیچ میں کچھ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس تصویر کے اندر ہمیں ان لائننگ کا استعمال کرنے ہیں تو ان لائننگ کا استعمال کرنے کے لیے ہمیں جو کوڈ کا سہارا لینا پڑے گا وہ کوڈ سیمپل یہی ہے جو ابھی ابھی ہم نے کور کیا ہو ہے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے اسی چیز کے اندر رہتے آتے ہیں واپس آتے ہیں ہم نے یہاں پوٹ کرنا سیمپل سے کام ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر چکے ہیں ہم لوگ اس کا ہم نے بس بورڈر ایڈ کرنا جو اپنے پاس بورڈر مائنس لیفٹ تو آپ اس میں کہیں بھی ایڈ کر لیں اوپر کر لیں نیچے کر لیں جہاں برزی کر لیتے ہیں بورڈر مائنس لیفٹ لگانا ہے ہم نے بورڈر اچھا کچھ لوگ نہ اس طرح بھی کرتے ہیں بورڈر کولن دیکھیں سالیڈ وائٹ کچھ لوگ نہ مینیو میں اس طرح بورڈر بھی لگاتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں گے اوہو اس کو نہیں ہے فائل کرنا ہم نے کنٹرول اس کرتے ہیں جی یہاں ویریفائی کرتے ہیں جا کے ریفرش کر کے دیکھتے ہیں یہ کچھ لوگ نہ اس کو اس طرح بلوک بنا کے بھی اس کا استعمال کر دیتے ہیں اپنے پاس تو مجھے فیلال اس کو بلوک بنا کے استعمال ابھی نہیں کرنا تھا کیونکہ مجھے صرف اس کے لیفٹ سائیڈ پہ لائننگ ڈسپلیل کروانی ہے تو اس کے لیے میں کیا کام کروں گا میں اس کے لیے ہم لکھیں گا بورڈر مائنس لیفٹ اس کے لیفٹ سائیڈ پہ مجھے بورڈر لگانا ہے ون پکزل سولیڈ وائٹ کر دیا میں نے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم ہر پاس لائننگ یہاں پہ کچھ اس طرح نظر آنے شروع ہو چکی ہیں تصویر میں جا کے کرتے ہیں وہاں پہ کیا اور ہے میری پکچر ہم کلوز کر چکے ہیں دوبارہ کھولتے ہیں پکچر اپنی پکچر کہاں ہے یہ ہے جو پکچر ہمارے پاس ہے اچھا اس میں بلکل چھوٹے چھوٹے سی لائنن ہے اور مینیو بہت کم کم تھوڑ تھوڑے سے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا پڑے گا جو لائنیں بہت بڑی لگ رہی ہیں تو اس کی جو ہائٹ ہم نے رکھی نا فیفٹی ہے والی اس کو میں کم کرتا ہوں اس کو اگر تھرٹی کرتا ہوں دیکھیں تھرٹی کرنا سے کیا result آتا ہے کچھ فرق پڑتا ہے ہمارے اس پیج میں جا کر ریفرش کرتے ہیں تو آپ لائننگ دیکھیں گے تو وہی تھوڑی سی کم ہوگی ہے اور لائننگ یہاں پہ لگ چکی ہے اپنے پاس اس کام میں تھوڑا سا کام میں آپ کے ذیمہ داری پہ بھی چھوڑوں گا دیکھتے ہیں آپ اس بارے میں کیا سوڑتے ہیں کیسے اس کو حل کرتے ہیں اس کے لیفٹ لائن پہ دیکھیں گی یہ تصویر دیکھتے ہیں اس میں یہاں یہاں تو لائننگ بلکل نظر آ رہی ہیں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ یہ آ رہی ہے لیکن ہوم سے پہلے تو کوئی لائن ہے ہی نہیں لیکن ہمارے مینو کو جب آپ نے سیٹ کیا تو اس کے شروع میں بھی ایک لائن آ چکی ہے اس کو کیسے ریموو کرنا ہے یہ آپ کا ٹاسک ہے اس سے آپ نے حل کر کے دیکھنا ہے دیکھتے ہیں جی آپ لوگ اس میں سے کوئی ہے جو یہ حل کر سکتا ہے اس ٹاسک کو کہ یہاں سے جو پہلے لائن آتی ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں نہیں ہوگا تو میں نیکس ویڈیو میں آپ کو لازم بتاؤں گا لیکن یہ آپ کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اس کے بعد ایل برتا ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ نہیں آرہا ساتھ کو نہیں آرہا ساتھ اس لئے شوڑ آ رہا ہے یہ صرف ٹاسک کے لئے آپ کے لئے اپشن ہے سوچنے کے لئے ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے کیا نہیں ہوگا تو میں چلیس کی کوڈنگ بنا کے ابھی ہی جلدی میں نے لیکچر جیسے فائی فورٹی وان ہوئے نا تو میں چلیس صبح کا ٹائم بلکل ہور چکا مارے پاس تو میں جلدی اگلا لیکچر فجر کی نماز کے بعد فوراں آپ کو اگلا لیکچر بھی اس میں مل جائے گا تو ٹائم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا صرف آپ کے ٹاسک کے لئے ہوتا ہے تاکہ آپ کو بس تصلی رہا سکے کیسے کام کرنا ہے اور کیا چیز سیٹ کرنے اس میں اچھا اب یہ جو مینیو آ رہا ہے تھوڑا سا ہمیں پیچھے لے کے جانا ہے یہ ہوم جو لکھا رہا ہے لفظ یہ تھوڑا سا یہ ادھر فاصلہ تھوڑا زیادہ آ رہا ہے پیکچر میں جب جگہ سے ہیں تو یہاں یہ اس کے تھوڑا سا پیچھے سے شروع ہو رہا ہے ہمارا یہاں شروع ہو رہا ہے اب اسی چیز کے اگر ہم نے پیچھے کی طرف واپس لے کے آنا تو اس کیلئے کیا کرنا پڑے گا اب ہم اس کام کی طرف آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جہاں یو ایل لگایا نام نے کوڈنگ میں اوپر سی ایس ایس والے میں یہ اس میں آپ نے کوڈنگ کا سارا لینا ہے اس میں آپ نے اسے بولنے آ کر کے پیڈنگ پولن زیرو پکزل اس سے کیا ہوگا جو مینیو بہت آپ کا آگے کیا ہوگا ہے نا وہ مینیو وہاں سے جا کے تھوڑا سا پیچھے آجے گا جہاں سے میں چاہیے کچھ ہوں اس پوائنٹ میں میں چاہیے اب صرف مسئلہ آ رہا ہے اس لائن کا جو آپ لوگوں نے ریموو کر کے مجھے دکھانی ہے کہ اس کو آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں اور کیسے ریموو نہیں کر سکتے یہ آپ لوگوں پر ڈیپینڈ ہے ویڈیو بھی ہوئی چھے منٹ کی جو بیسے ویڈیو تو چھوٹی ہوئی چلو یار میں اسی بھی آپ کو یہ جو مسئلہ ہے لائنی والا میں ہی ریموو کروا دیتا ہوں کیونکہ مجھے لگا کہ ویڈیو سے ٹائم ختم ہوئے تو اس لئے آپ کو یہ پر شوڑا تھا اب جب ٹائم ہمارے پاس ہے آئی ہے تو اس کو ہم نے کیسے ختم کر دینا ہے ہم جسٹ اس چیز میں آئیں گے اور جا کے اس چیز کا اپنا مسئلہ حل کر دیں گے ہمیں صرف اتنا کام کرنا ہے ہم تھوڑی سی ان لائن سی ایس ایس کے سارا لیں گے ایکچل میں جو پہلے والا یہ لنک ہے نا اس کے اندر ہمیں وہ بورڈر نہیں چاہیے تو میں یہاں اس کے اندر آتا ہوں یہاں لکھوں گا سٹائل اس ایکول ٹو اس میں کہوں گا جی بورڈر کولن جو بورڈر لگایا ہے اس کو نن کر دو صرف اس کا بورڈر نن کر دو باقیوں کا بورڈر لگا رہے ہیں دینا آپ نے تو یہ جو ٹاس تھا وہ میں نے خود ہی آپ کا حل کروا دیا ہے اس کی ریزن بس یہ تھی کہ ٹائم ہمارے پاس پڑھا تھا اور اس لیکچر ہمارے پاس اب یہ بھی کام ریڈی ہو چکا ہوگا ہے یہاں تک کام بہلکل ہو چکا ہے اس کے اوپر ماوس آنے سے بھی کلر چینج ہوتا ہے وہ بھی اسی میں ہی ساتھ کور کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیکچر میں تو یہ کام نہیں ہو رہا لیکن پروفیشنل منیوز میں چیز استعمال ہوتی ہے آپ اس کو کوپی کریں گے سارے کو کنٹرول سی اور اس کے نیچے کنٹرول وی کر دیں گے اور جہاں لکھا رہا ہے لنک یہاں لکھ دیں گے ہور ایچ او بی ای آر کے جب اس لنک پہ ماوس آئے تو کلر کیا ہونا چاہیے وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں سیٹ کر سکتے ہیں میں فیلال اس کو یلو کلر لکھ کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ اس سے کیا ریزلٹ آتا ہے ریفرش دیکھیں جس مینیو پہ ماوس آئے گا وہ یلو کلر میں ہوگا اور میں چاہتا ہوں جب اس پہ ماوس آئے تو وہ انڈر لائنگ بھی ہو جائے تو جہاں ہم نے نند کیا تھا وہاں ہم اس کو انڈر لائنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جی ہمارے پاس ایک پروپر مینیو والا کام یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مینیو لگانا آ چکا ہے اور یہ والا کام کرنا اوکے ہو چکا امید کا تو یہ والا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اگر یہ پوائنٹ سمجھ آئے تو اس ویڈیو اللہ حافظ بائی بائی